اللہ الرحمن الرحیم نامردو نسلی اللہ رسولی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج یہاں پہ یہ آئین کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اور یہ ساتھ لکھا ہوا ہے دبیگ ڈیبیٹ واقعی یہ بہت بہت ہے اور مجھے اس بات کی خصوصاً خوشی ہے کہ ہمارا کالیج جو ہے اس کے اشتراک سے یہ ہوا ہے کیونکہ یہاں جو پڑھنے لکھنے والے ادارے ہیں وہ کم نہیں ہونے چاہیے اور میں سمجھتی ہو یہ بڑی غنیمت ہے کہ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہوتی تھی جب میں آپ جتنی تھی یا شاید آپ سے چھوٹی تھی اور اب تو لاہور میں کئی یونیورسٹی اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے ریکارڈ میں تو دو سو یونیورسٹی سے زیادہ ہیں پارٹی کام میں جو بہت غنیمت ہے کیونکہ جب تک ہمیں تربیت صحیح طور پر نہ حاصل ہو سکے تو ہم آگے بن حیصل قوم ترقی نہیں کر سکتے تو میں آخری سوال کی طرف آؤں گی جو سلمان نے ریز کیا تھا کہ یہ کساوہ نندہ بھاسٹی کیس میں انہوں نے سپریم کورٹ انڈیا نے کہا تھا کہ بیسک سٹرکچر جو ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو آئین ساز اسیملی تھی اس نے سبق سیکھ لیا کہ آئین توڑنے کے بجائے یہ بہت بہتر ہے کہ آئین میں آپ ترامیم بھر وقت موسم کے مطابق ماحول کے مطابق لوگوں کے شعور کے مطابق نظریات کے مطابق کر سکیں پھر آپ کو نہ ایک ضرورت پڑے گی ریولیوشن کی نہ آئین کے ٹوٹنے کا ارخان ہوگا تو ہمارے آئین میں تو یہ ایک چطہ کی جو مکرننہ ہے وہ دو تہائی اکثریت سے جو چاہے آئین میں ترمیم کر سکتے اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے انڈیا تو فردہ کلیریفائید کہ there is absolutely no restraint on the parliament to change the constitution so we don't have a basic structure I think it's a very good thing our آئین has lasted out the test of 50 years پچاس سال ہو گئے ہیں اب تیسس مارچ کو شاہد ہوا تھا پراملگیٹ میرا خیال ہے تیسس مارچ کو پچاس سال ہو جائیں گے اور ڈیولپن کنٹریز میں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارا اپنا ججربہ ہے اس سے ہم نے دیکھا تھا کہ دو دفعہ آئین شکنی ہوئی تو تیسری دفعہ یہ نوبت آئی کہ consensus کی ہمارے آئین میں ہوئی جو بھی صورتحال بنی اور اس میں یہ گنیائش بھی رکھی گئی کہ جب ضرورت پیش آئے آئین میں معقول ترمیم ہو سکتی اور یہ آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ناماکول اور معقول میں کیا ساہت ہے اور یہ تو بات ہی نوجوانوں کے سر پہ ہے اور جیسے اکبال نے کہا جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پھر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت آنکھ کرتے اور جوانوں کو پیروں کا پیر یہ وہ نہیں ہے پیر مرید جیسے وہ جانن لے کے پھرتے ہیں پیروں سے مراد ہے بڑھے کہ جوانوں کو بڑھوں کا استاد کر خیرد اور خیرد کا مطلب اگر نہ جانے تو اس کا مطلب ہے اکل اکل کو غلامی سے آزاد کر تو مجھے بڑی سوشی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ساری پینل جو ہے اور برابر کی دیکھیں تک تین خواتین ہے اور تین مرد ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت جو بات ہے یہ خوش آئین ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ ایسی طور میں ایک عورت بھی نہیں ملتی تھی جب میں نے بار جوائن کیا تھا تو ہم دو یا تین خواتین تھیں تمام بار میں لیڈیز باروں بھی جو تھا یہ بار کی ایک اجراہ ہے اور ہم نے ان پچاس سالوں میں اس آئین کے زیرے سے آیا بہت ترقی کی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم سب خواتین اس ترقی کی حصہ دار ہیں اور ہم اس میں شامل رہی ہیں مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہ جو ہال ہے نا اس میں عورتوں کی کانٹریبیوشن ہے یہ ہال میں نے کانٹریبیوشن کیا تھا اتنے ہمارے امیر امیر وقلہ ہوئے ہیں کروڑوں میں فیز دیتے بار کو بھی واپس دینا یہ ہمارا حق ہے یہی تو ہمارا اوڑنا بشانہ ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے جس دازت موڑ پہ ہم اس تک کریں کیا حالات ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں آپ اس میں دستو گریباں ہو چکے ہیں دستو گریباں ہونے کے بجائے اگر مسالحت سے بات کریں اور مسالحت میں میں سمجھتا ہوں خواتین ذرا بہتر طور پہ یہ میری سوچت غلط ہو سکتی ہے آپ شادث میں بہتر سوچ سکیں جو اکثریت سوچیں وہی کریں لیکن مسالحت کرانا ہمارا کام ہے تاکہ یہ جس مرلے پہ ہم آئے ہیں اس لیے ہم مل کے اس کا کوئی حل نکالیں دیکھیں کوئی بات نہیں کرتا روز ہم ٹی وی لگاتے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں تجزیر کوئی ذکر کرتا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ تو خط غربت سے نیچے ہیں ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی ہے اور ہم ہیں بیٹھے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائین جو ہے وہ بڑا ہمارے لئے سیکرڈ ہے ہائین سیکرڈ اب ہے جب وہ سب شہریوں کی حفاظت ہیں اور یہ ہم نے ہی دیکھنا ہے کہ آئین جو ہے وہ ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے یہ ہم تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم آئین کے اوپے جس طرح آج بہت ہو یہ کر سکے عام شہری کو تو بتا ہی نہیں کہ آئین کیا ہے اس کو اپنا ایک وقت کی روٹی کا فکر ہے اس کو پاہم جوتے کا فکر ہے لباس کا فکر ہے چھک کا فکر ہے اگر ہم ملتے ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ جو بھی ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں ایک تو ہمارا ووٹ امانت ہے اور انشاءاللہ کہ اس تحریف کو ہم دیں گے بور کی یہ تو آئین کا تقاضہ ہے آئین جو ہے وہ سیکرڈ ہے میرا خیال ہے اس کو آگے پیچھے کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور اگر ہو تو آپ کو پتہ ہے ہم نے لائیڈ مومنٹ نکالی تھی اور کیسے لائیڈ مومنٹ نکالی تھی یہ سب لوگ شامل تھے اور ہم نے اپنے اس وقت جو بھی ارادے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورے ہو گئے آئین کی بالہ دستی ہوئی آئین بحال ہوا یہاں سے اگر کوئی غاصف تھا اس کو ہم نے فارغ کر دیا اور جو اچھے جج تھے جن کو گھروں میں بٹھایا باتا ہم نے باہر بھی نکالی تو یہ طاقت جو ہے نا سوچ کی گفتار کی کردار کی اکٹھے ہونے کی یہ سب تو آئین نے ہمیں دے رکھی ہیں لیکن اگر یہ کسی وجہ سے ہو بھی جائے نا سسپنگ تو آپ یاد رکھئے گا آپ میرے سب ساتھ کے ہیں ساتھی آرٹیکل فور جب تک ہے جو فنڈمینٹل رائٹس کے چیپٹر میں ہے ہی نہیں جب تک وہ قائم ہے اور اگر آئین کے امرجنسی میں سے فنڈمینٹل رائٹس سسپنگ بھی کر دیں آرٹیکل فور قائم ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو آپ نے سلوک وہی کرنا ہے جو قانون جا اور پھر قانون کی تشریح آپ نے اور ہم سینئرز کو تک چھوڑ دیں کیونکہ یہ جوانوں کا قانون ہے اور آپ کریں اور آپ کو اللہ شاہ اللہ مزید ترقی بھی دے اور ہمیں موقع دے کہ جو لوگ تعلیم اور تربیت کے ساتھ شامل ہیں وہ آپ کے ساتھ اشتراب کریں اور اس طرح کی مزید ہمارے یہاں میں بحث اور مباعثے ہوں کیونکہ جب آپ کرتے ہیں بحث مباعثہ تو نتیجہ ضرور اچھا نکلتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کبھی کسی غلط بات پر آپ اس میں اتفاق نہیں کریں میری کمیونٹی میری کمیونٹی میری کمیونٹی میری کمیونٹی میری کمیونٹی تو جب آپ سب نے ایک پیزلہ اچھا کیا تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہوں گے اور ہم سب جو ہیں ہم تو قانون کی بالہ دستی کے لیے یہاں موجود ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایک دفعہ مومنٹ اگر ہوئی تو یہ بار بار بھی ہو سکتی ہے اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم ریولوشن لائے ہماری تو بالکل پرامن تھی ساری دنیا میں یہ مثال قائم ہوئی تھی آپ کو پتا تھا ہمیں انٹرنیشنل کمیشن اف ڈیورس نے بلایا تھا امریکہ میں بلایا گیا کہ آپ بتائیں کہ بغیر تشدد بخیر کسی اس کے بے پیار ایسے ذریعے استعمال کرنے جس سے لوگوں کے حقوق پامال ہوں آپ کیسے اتنی بڑی تبدیلی لیا ہے یہ ثبت ہم نے تیسری دنیا کے ایک ترقی پذیر ملک کے حیثیت سے آگے پیش کیا اور دنیا نے اس کو مانا تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم مل کے آگے چلیں جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کو تین چیزیں چاہیئیں اتحاد تنظیم یقین ہو کے اور میرا خیال ہے اس کی تو ہمیں تشریبی کو لمبی چوڑی نہیں چاہیئے اگر ہم مل کے ان تین اصولوں پر قائم رہے تو انشاءاللہ ہم ترقی پذیر ممالک کی سف سے ترقی آفتہ مبارک کی سف میں شامل ہو جائیں گے ہمارا آئین بھی کام رہے گا قائم اور اس کو بالکل پامال کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ شامل ہوئے آج کی بحث میں اگر دوبارہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہو جس پہ ضرورت پڑے بحث تھی تو ہم بطور تعلیمی ادارے کے ہر وقت حاضر ہیں ہمارے اشتراک سے آپ پروگرام کیجئے لہر سکول آف لہر کی طرف سے میں آئینوں نو زائدہ ہے ہمارا ابھی سکول لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوں کہ ہم ہر اس مسئلے پہ آپ کے ساتھ شامل ہو جہاں پہ کوئی ہمارے معاشرے کو کوئی ایسا خطرہ کھا ہم نے آئے جس کو ہم نے صرف سوچ بچار سے اور گفتگو سے حل کرنا ہے اور ہم نے اس میں کوئی ایسا ذریعہ استعمال نہیں کرنا جس میں تشدد شامل ہو تشدد جو ہے اس کا بکلہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت